بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی جعلنا من المتمسکینہ بے ولایت امیر المومنین سلطان الاولیہ سخن گزارے ممبر سلونی سرور مطلبی ابن امن نبی در حلعتہ ماہر برج انماز شہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء پیشوائے انبیاء اروت الوزکا کلمت الحسنہ سید الاوسیہ اماد الاسویہ رکن الاولیہ حقیقی آیت اللہ العزمہ حقیقی آیت اللہ العزمہ خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواہدین کتاب المبین لنگر آسمان و زمین مختصر جائے حاضری ہے چاہتے ایک چھوٹی جائے گزارش کرے ساں گل اگر توڑے ذہن تو دلوچ اتر جائے تو ضرور میں نے اس گلد احساس جو ہے کہ میری گلد پہنچ دی پھئی ہے لنگر آسمان و زمین جس بندے کے دل کی دھڑکن کا نام علی کی ولایت ہے جو ابھی نیند سے بیدار نہیں ہوتا نجف کشا جس بندے کے گھر میں رزق بھیج دیتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ اس فکرے پہ ضرور شامل ہوگا کون ہے علی مرتضی مرتضی خیر المؤمنین لنگر آسمان و زمین نور اللہ باب اللہ ازن اللہ سر اللہ اصد اللہ وجہ اللہ این اللہ لسان اللہ قلب اللہ ازن اللہ سر اللہ اصد اللہ وجہ اللہ مظہر اللہ ارادت اللہ مشیط اللہ غالب غالب على کل غالب سیدنا و مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس بچے کا بھی شیعہ ماں کی گود میں جنم ہوتا ہے وہ ماں اپنے بچے کی طائب زندگی کا پہلا رزق گھوٹی کی شکل میں دیتی ہے زندگی کا پہلا رزق بھائی نکی گھوٹی کی شکل میں دیکھے وہ اس بچے کے چاچا جی زمیر میں غمیر میں فطرت میں تینت میں یہ بات بٹھا دیتی ہے میرا بیٹا ساری زندگی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا کیا جو دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہونا وہ حسین کے فرش عزا پہ ہو جاتی ہے ہائے 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 کہ ہاتھ نہیں کشکول بن گیا ہے سرکار یہ کشکول حسین بادشاہ پور کریں یہ ہاتھ بلند جو ہو گئے ہیں یقین ان علم کی شبی بن گئے ہیں یہ ہاتھ جو دعا قبول نہ ہو خانہ کعبہ میں بھی وہ فرش عزا پہ ہو جاتی ہے خدا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سید تکیہ حسین گردیزی صاحب سید علمدار حسین گردیزی صاحب مولا ان کی زندگی دراز فرمائے بھائی سجاد بھائی نکی بھائی معصوم بھائی میدی تمام مولا ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے جناب علی اکبر بادشاہ کا صدقہ مالک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اضائے مظلوم کا سلسلہ ان کی نسلوں میں جاری و ساری رہے لاکھوں کروڑوں دعاوں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی حجت قائم سرکار قائم آل محمد کے میرے مالک ظہور میں تاجیل فرما چار مصروں سے اپنی نوکری کی اپنے عشق کی نماز کی ابتداء عرض کر رہوں کہ اللہ حقی عطا ہے یہ حیدر کی ولایت جڑا بندہ اتھو کر کے علی مولا نماندہ مرزب چوتی سطر ہر اہل ایمان کی نظر ہے اور اہل ایمان ہوتا ہی وہی ہے جو کل ایمان کو مانے ہائے 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 تیر خان صاحب میں چوتی سطر ہر علی والے کی نظر کروں گا جبر کی داد داد نہیں ہوتی من بولے جس من میں علی رہتا ہے جس من میں دھڑکن بن کے علی رہتا ہے وہ چوتے مصر میں شاہ صاحب ضرور تائید کا حق ادا کرے گا میں عرض کر رہوں معافی مانگ کے کہہ رہوں اللہ کی عطا ہے یہ حیدر کی ولایت اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی تم دشمن کرار سے رکھنا نہ تعلق کیوں اس جرم کے مجرم کی زمانت نہیں ہوتی ہائے 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 حلیم اللہ چھوڑو چار مصرے چار مصرے سرائی کی زبان میں میرے ذہنے حلیم اللہ کیا بات ہے مولا آپ کو چلیں آپ پہ اس معرفت کو دیکھتے ہوئے چار ستنے سرائی کی زبان کی میرے ذہن میں آگئی ہیں جناب صفدر کربلائی صاحب کی یہ چار ستنے ہیں خدا ان کو زندگی عطا فرمائے انہوں نے کہا ذکر مولا دسن حوصلے نال رہے جنگ جاری نہ کر دشمن علی کو ایک پیغام ایک میسج اس لائیو کیمرے کی موجودگی میں میں آپ اتنے ذمہ دار مومنین کی موجودگی میں آپ کی زبان بن کے آپ کے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہوں پھر آپ اپنے عقیدے کو میں اگر اس شیر کے ساتھ عقیدہ مل جائے تو پھر ضرور بولنا اتنا بول پڑنا کہ ساتھ والا عزدار گوا بن جائے ایک پیغام آپ کی زبان بن کے دشمن علی کو دینا چاہتا ہوں کیا حوصلے نال رہے جنگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سن مو ماری نہ کر مرد ہی کوہا خیبر دے میدان وچ گھر دے وچ بے کے مردم شماری نہ کر کسی دے دو شیر کے اس دے دو جملے مسائب دے یا علی مدد دشمن علی کو ایک پیغام پہلے مصرے میں دینا چاہتا ہوں مطلع حاضر ہے علی دے عشق بچے لوگوں ایک دشمن علی کو ایک پیغام جو آپ کی زبان بن کے دینا چاہتا ہوں بات اگر عقیدے سے عقیدہ مردہ صاحب مل جائے تو تائید کے کا حق ادا کریے گا علی دے عشق بچے لوگوں عقیدے بول پہن دے مزرہ جاک کے بابے ہیں مصرہ ثانی ہر اہل ایمان دے نظر کر رہے ہیں جڑے بندے علی بادشاہ نو اتھو کر کے منہ اندیو جڑے نجف دشاہ دے نو کر بیٹھی ہو علی دے عشق بچے لوگوں عقیدے بول پہن دے کتنا بولو جو ثانی دہا کدا ہوئے جے بندہ بول نہ پائے تے شجر بول پہن دے ہائے ہائے اللہ اکبر ہائے ہائے بڑی مہربانی حق ادا ہو گیا حق ادا ہو گیا مصرہ ثانی تے تُسے سنننے دا سمات دا حق ادا کیتا ہے دو شیر طالب دعا میں حسین کے ماتمی کے ماتم کا موجزہ بتانا چاہتا ہوں اجازت ہے تلاوت کروں مصرہ سنو حسین کے ماتمی کے کیے ہوئے ماتم کا شاہ صاحب تکی شاہ صاحب موجزہ کیا ہے موجز نمائی کیا ہے حسین کی اے ماتم دا کیا موجزہ کیا ہے کیا موجزہ ہے قبر میں جا کے حسین کے ماتمی کا زبان خاموش رہ جاوے تے سینے بول پون دینے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین طالب حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے شہزادی آپ کو کسی کا موتاج رہا فرم ہے آخری مصرہ طالب دعا مصرہ جناب دی نظر کر رہے ہیں ہر علی والا جاگ رہے ہیں جو مصرہ تلاوت کریے رسول ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں مجھے ممبر رسول کی قسم ہے یہ باوزو ممبر پہ آ کے کھڑوں گا ہر ذمہ دار مومنین کے سامنے ذمہ دار مجمع بیٹا ہے بات کی تاہید کا حق ادا کرنا رسول خطبے کے دوران جو بات کریں بات کرنے کے بعد پھر علی کی بات کریں مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس نے جو شکلی انسانی تھا اندر سے حیوان تھا جس نے کہا یا رسول خدا آپ ممبر پہ بیٹھ کے جو بھی بات کرتے ہیں ہر بات کے بعد علی کی بات کرتے ہیں جو بھی بات کر رہے ہیں اس ہر بات کے بعد آپ کی علی کی بات لازم و ملزوم ہوتی ہے ویڈیو کیمرہ ہے برائے راست مجلس سے آجا جا رہی ہے اپنی کہے سے میں پھر نہیں سکتا مٹکے میں میرا مو نہیں ہے مائک میں بابنگے دوحل مرزا صاحب آپ جیسے ہر علی والے ذمہ دار قوم کے درمیان ایک بات جو رسول نے اس سے کی ہے اجازت تلاوت کروں رسول فرما رہے ہیں علی نو رب وطھایا ہے بڑا میں آزمایا ہے اب یہ کافیہ ذہن میں رکھنا عقیدے بول پہن دینے شجرے بول پہن دینے سینے بول پون دینے اور علی والا جاگے اور جڑا بندہ نہ بولے اولو دہا اپنا مقدر ہے میرا اپنا نظیمہ شیر تلاوت کر رہے ہیں رسول او دے پاسر رکھ کر کے جلی گال کیتی ہے علی نو رب وطھایا ہے بڑا میں آزمایا ہے کیا علی دے بغز وچے اکثر کمین بول پون ہاں وہی شخص دنیا کا کمینہ ترین انسان ہے جو علی پہ بکواس کرتا ہے کائنات کا بے غیرت ترین شخص ہے وہ جو محمد کی بیٹی کی عزت نہیں کرتا بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح یہ سہن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا عزدارو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا نام مبلغ آزم مولانا اسماعیل مجلس پڑھ رہے تھے جملہ میں نے دو آپ کی نظر کرنا ہے جو بندہ حسین کا ماتمی بیٹھا ہے اس کا ہاتھ سینے پہ آکے زبان سے ہائے ضرور آ جائے گی اتنی ہائے کر لینا کہ شام والے بی بی تیرے ہائے کا گواہ بن جائیں مبلغ آزم نے پڑھتے پڑھتے فقرہ کہا انہوں نے کہا کائنات میں دو بی بیوں کا عجب مقدر ہے ایک کو دربار کھا گیا ہے ایک کو بازار کھا گیا ہے اب جو بندہ ہائے کرنے کی نیت سے بیٹھا اللہ کرے تیری ہائے تیرے شام جانے کا سبب بن جائے تیری ہائے تیرے کربلا جانے کا سبب بن جائے اتنی ہائے کر لینا ساتھ والا عزدار مومن تیری ہائے کا گواہ بن جائے انہوں نے کہا ایک محمد کی بیٹی ہے کہ جو دربار گئی ہے تو جوان تھی واپس آئی ہے تو ضعیفہ ہو گئی ہے امت نے کچھ ایسا رسالت کا عجر دیا ہے انہوں نے کہا بات میں آپ کے نظر کر رہوں ماتمی کا ہاتھ سینے پہ ضرور آئے گا باقی جو بھی ہے وہ ہمارا مہمان ہے انہوں نے کہا علی کی بیٹی عزددار جس کا سورج ہائے کرتا تھا شام کے کمینے لوگوں نے جس کے ہاتھ میں جو تھا اولاد علی پہ برسایا عزددار انہوں نے کہا پھر بھی علی کی بیٹی کا مقدر اچھا تھا کر لے نہ ہے یار پتہ نہیں زندگی کس موڑ پہ ختم دے ختم ہو جائے پتہ نہیں کون سے موڑ پہ زندگی ساتھ چھوڑ جائے انہوں نے کہا علی کی بیٹی کا مقدر پھر بھی اچھا ہے یہ کہنے کی دیر تھی مجھے ممبر رسول کی قسم غلط پڑھوں خدا اگلا سانس نصیب نہ کرے تیرے آئے کے لئے جملہ پڑھوں خدا اگلا سانس نصیب نہ کرے جو جملہ انہوں نے کہا ہے میں تیرے ہائے کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں ازداروں نے کہا علی کی بیٹی کا مقدر پھر اچھا تھا مجھ میں میں سے ایک ازدار کھڑا ہوا آ کے کہتا ہے مولانا صاحب آپ کو کہنا چاہیے تھا محمد کی بیٹی کا مقدر اچھا ہے آپ نے کہا ہے علی کی بیٹی کا مقدر ہے جو بندہ مات بھی بیٹھے سینے پہ ہاتھ ضرور ہے تڑپے مولانا اسماعیل تڑپے مغلق عظم تڑپ کے کہتے ہیں میں نے علی کے بیٹی کے مقدر کو علی کے بیٹی کے مقدر کو اس لئے اچھا کہا ہے کسی نے شام کے بازار میں زینب کو جھوٹا نہیں کہا ہائے ہائے اللہ مان اللہ مان کر لے ماتم اللہ جانے زندگی کس مورٹ میں ختم ہو جائے آخری فکرہ کہا میں نے علی کی بیٹی کے مقدر کو اس لئے اچھا کہا ہے کہ کسی نے محمد کی بیٹی کی طرح علیہ کو جھوٹا نہیں کہا آخری فکرہ عزدارو علی کی بیٹی یکم شابان دنیا میں آئی ہے ایسے رسول نے اپنے ہاتھوں پہ تائر بھائی اٹھایا ہے بس آخر جملہ میں اپنے عزدار بھائی کے حوالے ممبر کرتا ہوں خدا میرے بھائی کے بخت بلند فرمائے ایسے رسول نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اب جو میری طرف دیکھے گا اس کی ہائے نکل آئے گی رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا علیہ کو کہا اور دکھوں کی شہزادی آنکھیں کھول علی کی بیٹی نے آنکھیں نہیں کھولی روتے جا رہی ہے چوکٹ پہ کھڑے تھے علی ساتھ کھڑے تھے حسن مسلح پہ تھی محمد کی بیٹی عزدارو علی نے ہاتھ میں اٹھایا رو کر کہا اوہ میری شام کی مسافرہ بیٹی آنکھیں کھول آئے 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 جملے ہی ہوتے ہیں سرکار ایسے علی مولا نے مشکل کو شاہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اوہ میری شام کی مسافرہ بیٹی آنکھیں کھول علی کی بیٹی نے آنکھیں نہیں کھولی اب جو ماتمی بیٹا ہے میں مان نہیں سکتا کہ جو حسین کا ماتمی ہو اور اس کی ہائے نہ نکلے حسن نے اٹھایا میری بہن آنکھیں کھول علیہ نے آنکھیں نہیں کھولی عزدارو جناب زہرہ مسلح پہ تشریف فرما تھی محمد کی بیٹی نے ہاتھوں پہ اٹھایا اوہ کا سانی زہرہ آنکھیں کھول علی کی بیٹی نے آنکھیں نہیں کھولی اور جیڑے بندہ ماتمی بیٹھا ہے اوہ دنال میری گل ہے ایک ہاتھ سیرتے تھے ایک ہاتھ سینے تھے ضرور ماری جیڑی محمد دیدی دنوکر بیٹھا ہے جیڑی آلیہ دنوکر بیٹھا ہے عزدارو ابھی دروازہ دکل باب ہوا فضہ دروازے پہ گئی دیکھا حسین آیا اب ہاتھ سینے پہ ماتمی کا ضرور آئے گا بابا رو رہے ہیں بھئیہ حسن رو رہے ہیں مسلح پہ میری ماں رو رہی ہے وجہ کیا ہے فضہ تڑپی تڑپ کے کہتی ہے حسین آپ کی بہن زینب جب سے دنیا میں آئی ہے آنکھیں نہیں کھولی ادھر حسین نے آخری فکرہ ہے ماتم کر لینا ادھر علی کی بیٹی کو حسین نے ہاتھوں پہ لیا ہاتھوں پہ لے کے کہا اما فضہ ان امیروں کو کیا پتا غریبوں کو چپ کیسے کراتے ہیں آخری فکرہ آخری فکرہ کہا اما فضہ ان امیروں کو کیا پتا غریبوں کو چپ کیسے کراتے ہیں ادھر حسین نے مرزا صاحب آلیہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا زینب دیکھ تیرا بھائی حسین تجھ سے منت کر رہا ہے آنکھیں کھول ادھر علی کی بیٹی نے آنکھیں کھولی تڑپ کے کہا حسین میں نے کرزہ دیا گئے ایک وقت آئے گا آج میں نے تیرے کہنے پہ آنکھیں کھولی شام کا بازار ہوگا تو نیزے کی نوک پر ہوگا جب میں بلاؤں گی حسین تجھے بھی آنکھیں کھولنی پڑے اللہ لانت اللہ علیکم